انیس سو تیراندے میں آئی ایک ایسی فلم جس نے ایک سٹار کو رات و رات سپرسٹار بنا دیا جس نے عامر خان سنجدت اور عجیر دیفگن جیسے اداکاروں کی معذرت کے باوجود کسی خوف یا در کے بجائے اس کردار کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا جس نے پل بھر کے لیے بھی نہیں سوچا کہ جب اتنے بڑے سٹار منع کر سکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی کہتے ہیں کہ قسمت بار بار آپ کو موقع نہیں دی دی بلکہ ایک بار آپ کا در کھٹ کھٹاتی ہے اور اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے تو ساری زندگی ملال ہی رہتا ہے خوش قسمت تو وہی ہوتا ہے جو درست وقت میں درست فیصلہ کرے ورنہ بعد میں پشتانہ ہی رہ جاتا ہے کچھ ایسے ہی کیفیت سے دوچار تھے عجیدیو بن سنجدت اور عامر خان جن کے پاس ایک سپر ہٹ کردار کی پیشکش خود چل کر آئی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور جس نے قبول کیا اس چمکتے دمکتے ستارے کو بعد میں کسی نے بادشاہ کہا اور کسی نے کنگ خان ورن این اونلی شارف خان فلم کی ڈر ایک جنونی عاشق کی کہانی جو محبت کو پانے کے لیے ہر حد پار کر جاتا ہے مقدر میں تو اس کے موت ہی لکھی ہوتی ہے لیکن ہیروین کرن کی محبت میں تڑپتے سلکتے اس محبوب کے ویلن شیٹ کردار کے کئی رخ تھے عام طور پر فلموں میں ہیرو وہی ہوتا ہے جو ہیروین کو پائے لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی تھا فلم کے ہیرو تو تھے سنی دیول لیکن شارف خان کو وہ کردار ادا کرنا تھا جو اس وقت کے ہیروز کے لیے ناقابل یقین تھا بے تابی بے چینی دیوان کی اور آخر میں انجام موت یہی وہ وجہ تھی کہ ڈریکٹر یش چپڑا کو تین بڑے سٹارز نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ ہیرو ہو کر بھلا کیوں ویلن کا کردار ادا کریں اب شارف خان تک اپروچ کی گئی تو ایک مہینے پہلے ہی ان کی بازی گر ریلیز ہوئی تھی جس میں انہوں نے منفی کردار ادا کیا تھا لیکن انہوں نے یش چپڑا کے سابق ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے نا نہیں کی بلکہ ہسی خوشی اس کریکٹر کو قبول کیا دراصل در ہالی ووڈ فلم ڈیٹ کام سے متاثر ہو کر بنائی جا رہی تھی یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فلم کا ٹائٹل کسی اور نہیں رتک روشن نے تجویز کیا تھا جنہوں نے یش چپڑا کے بیٹے ادھے چپڑا کے ساتھ ہالی ووڈ فلم دیکھی اور پھر آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ اس کا دیسی ورجن بنایا جائے اب اسے کنگ خان کی قسمت ہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس کردار کو ایسا ڈوب کردہ کیا کہ وہ ویلن ہوتے ہوئے بھی فلم کی ہیرو بن گئے بلخصوص ان کا آئی لف یو کرن کہنا تو آج تک سب کو یاد ہے چوبیس دسمبر انیس سو تیرانوی کو جب ڈر سینیما گھروں میں سجی تو اس کے گانوں کہانیوں ڈیریکشن نے تہلکہ مچا دیا اور سب سے بڑھ کر جس کردار پر تحفظات ظاہر کر کے کئی ادکاروں نے اسے رت کیا تھا یعنی شاروخ خان کا کردار راہل کا کردار اس نے شاروخ خان کی قسمت ہی پلٹ ڈالی فلم نے دنیا بھر میں ریکارڈ کمائی کی ڈر کی کامیابی کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اگلے سال ہونے والی فلم فے ایوارڈز میں اس کی گیارہ نومینیشنز تھی ان میں بہترین ویلن کے لیے شاروخ خان کا نام بھی شامل تھا یہ اور بات ہے کہ انہیں اس سال بازگر کے لیے بہترین ادکار کا فلم فے ایوارڈ ملا ڈر کے بعد ایک دم شاروخ خان کی قسمت ہی بدل گئی اب آجے دیفگن سنجدد اور آمرقان بس ہاتھ ملتے ہی رہ گئے اور یقینی طور پر ذہن میں یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کاش کاش وہ اس کردار کے لیے نا نہ کرتے در حقیقت اس فلم میں سٹیرو ٹائپ ہیرو کے تصور کو توڑا یہی وجہ ہے کہ بعد میں کئی اور ہیروز نے ویلن کی کردار میں قسمت عزمائی ہیرو تو ہیرو ہیروین جیسے پریانکا چوپڑا کاجول دبو نے بھی شاروخ خان کی نقش قدم پر ویلن کی کردار نبھائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈر کا شاروخ خان کا کردار دراصل ٹرنڈ سیٹے بن گیا